الحمدللہ علیہ الطیبین الطاہرین وآصحابہ المکرمین المعزمین وآحبائہ اجمعین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ اِنَّا كُنَّا مُنْجِرِينَ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بڑی محبت سے دروشی پڑھ لیں صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیجین وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعزمین بعد از حمد و صلاة اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے جس کی توفیق سے آج ایک بار پھر ہم عالم سلام کے عظیم علمی اور روحانی مرکز دار العلوم چشتیہ رزویہ خان کا ڈوگرہ شریف کے پینسٹھویں سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر حاضر ہیں جس کی قیادت سرپرستی استازی و استازونا شیخی و شیخونا مرشدی و مرشدونا شیخ الحدیث و تفسیر پیکر صدق و اخلاص جامع معقول و منقول پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ چند پر سرکار مطعن اللہ بطول حیاتی و دامت برکاتہم القجسی آپ فرما رہے ہیں گلشنِ حضور محدثِ عبدالوی علیہ الرحمہ و ردوان کا حسین نظارہ آپ سب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس گلشن کو تا قیامِ قیامت شادو آباد فرمائے حاضرینِ محترم گزشتہ شب جو گزری شبِ براءت اس کے متعلق قرآنِ قریب میں جو آیاءِ مبارکہ پیش کی جاتی ہے سورہِ دخان کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہامین روفِ مقتعات ہیں ان کے معنی چودہ سو سال میں کسی مترجم نے نہیں کیے کیونکہ حضور نے فرمایا حاضرینِ سرم بین اللہ و رسولِ ہی یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز کی باتیں ہیں وَلْكِتَابِ الْمُبِينِ قسم ہے قرآنِ مجید کی بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا اللہ رب العزت نے شابان کی پندرمی رات کو برکت والی رات فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی نسبت نزولِ قرآن کے ساتھ ہو گئی ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْ بے شک ہم نے اس قرآن کو شبِ قدر میں نازل کیا دوسری رات کو اللہ نے قدر والی رات فرمایا اس لیے کہ اس کی نسبت بھی نزولِ قرآن کے ساتھ ہیں اب راتیں دو ہیں بعض لوگ مغالطہ ڈالتے ہیں کہ قرآن تو ایک ہی ہے لہٰذا یہ رات بھی ایک ہے مفسرینِ قرآن نے اس کی تطبیق بڑے خوبصورت انداز میں یوں فرمائی ہے کہ جس طرح راتیں دو ہیں تو قرآن کے نزول کی صورتیں بھی دو ہیں ایک فرمایا کہ لوہِ محفوظ سے یک بارگی سارا قرآن پہلے آسمان پہ نازل ہوا دوسرا پہلے آسمان سے تدریجاً آہستہ آہستہ اور ضرورتاً حضرتِ جبریلِ امین پہلے آسمان سے آپ کو مقصوص آیات عطا کی جاتی ہے تو وہ زمین پر قلبِ مصطفیٰ پر لاکر نازل کرتے ہیں یہ تقریباً تئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا تو ایک نزول کی صورت یک بار گی دوسری تدریجاً مفسرین نے فرمایا کہ جس رات میں یک بار کی قرآن نازل ہوا اسے شبِ مبارکہ یعنی شبِ برات کہا جاتا ہے اور جس رات سے تدریجاً نزول کا آغاز ہوا اس رات کو شبِ قدر کہا جاتا ہے اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں راتوں کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی رب نے دونوں راتوں کو برکت والا اور عظمت والا فرما دیا پتا چلا اگر رات کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے وہ قرآن بھی عظمتوں والی بن جاتی ہے تو جس بندہ مومن کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے وہ بندہ بھی عظمتوں والا بن جاتا ہے ایک اور اگزمبل دے کر میں بات ذہنوں کے قریب کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے جب سکول میں جاتے ہیں کتابیں لے کر جاتے ہیں وہ کتابیں کاغذ کی بنی ہیں کسی پر بیالوجی سبجاتے لکھا ہے کسی پر فیزیکس ہے کسی پر ریاضی، کسی پر کمپیوٹر ہے اور ایک کاغذ جس پر اللہ کا قرآن لکھا ہے ہے وہ بھی کاغذ، ہے یہ بھی کاغذ وہ بھی انھی فیکٹریوں سے بنا یہ بھی انھی فیکٹریوں سے بنا وہ کاغذ بھی انسانوں نے بنایا یہ کاغذ بھی انسانوں نے بنایا لیکن جب ہمارا بچہ تالے بیلم سٹوڈنٹ سکول میں وہ کتابیں کھولتا ہے یا گھر میں کھولتا ہے یا ٹویشن میں کھولتا ہے جس کاغذ پر دنیا کے علوم لکھے ہیں ان کو وہ چومتا نہیں ہے لیکن جس کاغذ پر رب کا قرآن لکھا گیا ہے وہ پہلے کھول کر کامی یہی کرتا ہے چوم کے آنکھوں اور سینے کے ساتھ لگاتا ہے پتہ چلا جس کاغذ کی نسبت رب کے قرآن سے ہو جائے وہ کاغذ بھی عظمتوں والا بن جاتا ہے اور یہی جب سٹوڈنٹ یہ بیالوجی کمیسٹری فیزیکس ریاضی کمپیوٹر والا بیگ اٹھا کر سکول جاتا ہے تو اپنا بیگ اپنی کمر کے پیچھے رکھ کے جاتا ہے اور یہی مسلمان کا بچہ جب صبح گھر سے قرآن پڑھنے کے لئے آتا ہے تو وہ سپارے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے آتا ہے وہ وجہ کیا ہے ہے وہ بھی کتابیں ہے یہ بھی کتابیں ان کتابوں میں دنیا کے علوم لکھے ہوئے ہیں اس کتاب میں رب کا کلام لکھا ہوا ہے اور یہ انداز ہمیں ایک پیغام بھی دیتا ہے وہ پیغام کیا ہے کہ جس طرح بچہ دنیا کے علوم کے لئے بستہ اپنی کمر کے پیچھے رکھتا ہے قرآن اٹھانے کے لئے اس کو اپنے آگے رکھتا ہے تو یہ دراصل ایک ہمیں پیغام ہے کہ جو لوگ دنیا کو پیچھے رکھتے ہیں قرآن کو آگے رکھتے ہیں وہی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جو دنیا کو آگے رکھتے ہیں قرآن کو پیچھے کرتے ہیں ان کے ناموں نشان کچھ بٹ جاتے ہیں اور جن ہستیوں نے دنیا کو پیچھے کیا قرآن کو آگے دیا لوگ آج بھی انہیں داتا گانچ بخش علیہ جمیری کے نام سے یاد کرتے ہیں لوگ آج بھی انہیں خاجہ جمیری کے نام سے یاد کرتے ہیں بابا فریدو دن گنج شکر کے نام سے یاد کرتے ہیں امام محمد رضا کے نام سے یاد کرتے ہیں حضور محدث عبدالعظم پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں حضور زیال امن کے نام سے یاد کرتے ہیں اور آج بھی دنیا انہیں حضور محدث عبدالعظم کے نام سے یاد کرتی قرآن کا عدد قرآن کے ساتھ اپنی نسبت یہ پیغام حیدار العلم چشتیہ رسلیہ خان کا جوگرہ شریف کے سلانہ جلسہ دستار فضیلت کا اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جھوڑ لیجئے جب عام بندہ قبر میں جاتا ہے قبر کی مٹی اس کے جسم کو کھا لیتی ہے جب قرآن والا قبر میں جاتا ہے حدیث شریف پہ آتا ہے اللہ مٹی کو وحی فرماتا ہے اے مٹی تیرا کام جسم کو فنا کرنا ہے لیکن خبردار تیرے اندر قرآن والا آ رہا ہے اس کے جسم کو فنا نہیں کرنا اس کے جسم کی حفاظت کرنا ہے جن کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے جنہوں نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہوتی ہے قرآن سے اپنا عدب والا تعلق جوڑا ہوتا ہے رب انہیں دنیا میں بھی عزت کے تاج پہناتا ہے صاحبِ مزار ہو جائیں پھر بھی ان کے مزار پر رون کے لگوا دیتا ہے حضرت امامِ آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کے عرصے پاک کی بھی اس میں نشید سامل ہے جن کی وجہ سے ہم حنفی ہیں وہ قرآن کا عدب کیسے کرتے تھے جس علماری میں قرآن رکھا جاتا تھا اس میں ایک تاک ہوتا تھا تاک کو ایک تالہ لگتا تھا تالے کی ایک چاپی ہوتی تھی امامِ آزم ابو حنیفہ اپنے حنفی ہونے پر ناز کرو وہ امامِ آزم ابو حنیفہ جس علماری میں قرآن رکھا جاتا تھا اس کو جو تالہ لگتا تھا اس تالے کی چاپی بھی بگر موضوع کہنے ہی چھوٹے تھے یہ لوگ جنہوں نے قرآن کا عدب کیا آؤ یہ دعوت دی جاتی ہے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جھڑو اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے آج اہت کر کے جائیں ہم ایک بچہ یا بچی ذارلوم میں جشتیہ رزلیہ میں داخل کرائیں گے قرآن چلیے جو خود اس عمر میں ہیں وہ خود پڑے جن کی اولادیں اس عمر میں ہیں وہ اولادوں کو داخل کروائیں جو یہ دونوں کام نہیں کر سکتے وہ قرآن کی خدمت کرنے والوں تھے پیار کرنا شروع کر دیں رب انہیں بھی زدہ جا فرمائے گا اور یہی پیغام حضور محدث عبدالوی علیہ رحمہ وردوان میں حرمایا تھا کہ قرآن کے ساتھ مبستہ ہو جاؤ آج یہ فضلہ کرام کا جمع زفیر جو حضرت محدث عبدالوی کے اس مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور یہی آپ کا مشک تھا اور الحمدللہ اللہ کا کروڑ حش پر ادا کرتے ہیں کہ جو کافلہ حضور محدث عبدالوی رحمت اللہ علیہ نے روا دوا کیا تھا آج حضور قبلہ چند پر سرکار کی قیادت میں وہ کافلہ رکا نہیں تھما نہیں وہ چل رہا ہے آج یہ طلبان کی بہاریں بتا رہی ہیں اے پیرب الفیض تیرا کافلہ رکا نہیں تھما نہیں ہر سال حفاظ کی دستار بندی بتا رہی ہے اے پیرب الفیض تیرا کافلہ رکا نہیں تھما نہیں ہے ہر سال علماء کی دستار بندی بتا رہی ہے اے پیرب الفیض تیرا کافلہ رکا نہیں تھما نہیں بیماری کے پاوجود مسند حدیث پر درس حدیث چند پیس کرکار دے کر بتا رہے ہیں اے حضور محدث عبدالوی آپ کا کافلہ تھما نہیں رکا نہیں اور مجھے کہنے دی دیئے آج کے جلسے کی روحانیت بتا رہی ہے اے پیرب الفیض تیرا کافلہ تھما نہیں رکا نہیں ہے اور آئیے یہ کافلہ میں اپنے فوضالہ بھائیوں سے گزارش کروں گا ہاتھ بان کے طلبان سے ہاتھ اٹھا کے آج محدث عبدالوی کے مزار کو گواہ بانا کے اور سلارے کافلہ حضور چند پیس سرکار کی قدموں میں بیٹھتے ہیں آئیے تجدیدیں حد کرتے ہیں یہ کافلہ پیرب الفیض کا ذرا ہاتھ کھنا کریں حفظ اللہ طلبان ہاتھ کھنا کریں اے پیرب الفیض آپ کا یہ کافلہ علم و نور کا کافلہ اے پیرب الفیض تیرا کافلہ تعلیم و تعلیم کا کافلہ اے پیرب الفیض تیرا کافلہ درس و تدریز کا کافلہ ہم آپ کے ٹکڑوں پہ پلے والے یہ اہم کر رہے ہیں جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے روح کا آخری مرنہ بھی ہے اور خون کا آخری قدرہ بھی ہے یہ کافلہ رکے گا نہیں دمے گا نہیں یہ کافلہ قیامت تک انشاءاللہ اللہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا لات aری سکتا رہے گا